پنجابی شیخ پنجابی شیخ جنوبی ایشیا کے شیوخ کی ایک ممتاز شاخ ہے جنوبی ایشیا میں اسلام کی آمد کے بعد جن ہندوستانی الحاصل آلہ ذاتوں نے اسلام قبول کیا ان میں بہت سے خاندان اور قبیلوں نے شیخ کا لقب اپنایا شیخ ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی قبیلہ کے بزرگ معزز اور قابل احترام بڑے آدمی یا عالم کے ہوتے ہیں جنوبی ایشیا میں یہ لفظ ایک نسلی لقب کے طور پر استعمال ہوتا ہے جسے عموماً مسلم تجارتی پیشہ خاندان استعمال کرتے ہیں جنوبی ایشیا میں مسلم حکمرانی کے بعد سن سات سو تیرہ میں مسلمان سرکاری افسر فوجی، تاجر، سائنسدان، ماہر تعمیرات، اساتزہ، صوفیہ اکرام اسلام کے مختلف علاقوں سے سفر کر کے جنوبی ایشیا کے مسلم میں داخل ہوئے اور یہیں عباد ہو گئے بعد ازاں کچھ آلہ ذاتوں برہمن، خطری نے پنجاب کے علاقوں میں سلام قبول کیا اور شیخ کا لقب اختیار کیا ایسے افراد پنجابی شیخ کہلاتے ہیں ان پنجابی شیخوں میں بہتر افراد شہری ہیں البتہ مغربی اسلام میں کچھ خاندان ایسے بھی ہیں جو اپنی زمینوں پر کاشتگاری کرتے ہیں ان کے اصل پیشے کاروبار، تجارت، عوام خدمت ہیں پنجاب میں عموماً انہیں ماہر اور ذہین تاجر کی حسیت سے پہچانا جاتا ہے بارویں صدی کے اوائل میں بہت سے راجبوت خاندان بھی مسلمان ہو گئے تھے جنہیں ازازی طور پر مسلم مسلمان یا پیرو نے شیخ کا لقب دیا راجبوتوں میں شیخ راجبوتوں نے ہی سب سے پہلے اسلام قبول کیا ایک اور مثال خواجہ شیخ کی ہے جن میں سے دو برادریاں چنیوٹ اور قانون گو شیخ ہیں سن 1947 میں تقسیم ہند سے قبل خطری ذات کے لوگ پنجاب کے تمام ازلا میں رہتے تھے تاہم ان میں زیادہ تر خاندان مغربی ازلا میں عباد تھے خطری راجبوت، گجر، لکھر وغیرہ کے بہت زیادہ مسلمان ہو گئے صدیقی قریشی شیخ عباسی برادری انہی نو مسلم خاندانوں سے تعلق رکھتی ہے یہ تمام برادریاں پنجاب میں شیخ پنجابی گو شیخ کہلاتی ہیں اور سندھ میں سندھی گو شیخ، صدیقی شیخ اور اس وقت میں بھارت کے شمالی علاقوں بالخصوص اتر پردیش اور اریانیہ میں بکسرت آباد ہیں جبکہ بہار، مغربی بنگال اور حیدر آباد میں کچھ خاندان پائے جاتے ہیں بزدار بزدار یا بزدار ایک بلوچ قبیلہ ہے جو ایک چرواحہ ہے سے نسبتی تعلق رکھتے ہیں جسے رند نامی شخص کے پوتے شو علی کی بیوہ سے شادی کی تھی یہ دولانی میں منقسم ہیں ان کے زیلی قبائل میں لدوانی، گلامانی، جنگجوانی، سیحانی، شہوانی، جلالانی، جرانی اور رستمانی قبائل ہیں یہ لوگ دیگر کئی قبائل کے مقابلے میں محذب ہیں اور عمل پیرا مسلمان ہیں کئی دیگر بلوچ قبائل کے برعکس یہ لوگ توڑے دار بندو سے تلوار کی بجائے لڑتے ہیں یہ لوگ چرواحے ہیں سمجھا جاتا ہے کہ بزدار کا نام فارسی لفظ بزد سے مخوض ہے اور اس کی سندھ میں بہت بڑی عبادیاں ہیں بلوچستان میں بھی یہ بلوچ قبیلہ کثیر تداد میں عباد ہے یہ بلوچی سندھی سرائکی زبان بولتے ہیں ان کی بلوچ قوم شناخت کے لیے جد و جہد کی تاریخ میں کردار لازوار رکھتی ہے اور ان کی اکثریت ڈی جی خان اور راجنپور کے بلوچستان میں شمولیت کی حامی ہے سردار عثمان بزدار تحریک انصاف کے نامزد وزیر علیہ اسی قبیلے کے سردار اور فتح محمد بزدار کے بیٹے ہیں اسمان بزدار کو ستارہ اگست کو میران خان نے وزیر علیہ پنجاب نامزد کیا اور ان کا تعلق اسی قبیلے سے ہے وہ انیس اگست دو ہزار اٹھارہ کو پنجاب کے نئے وزیر علیہ منتخب ہوئے بیگ بیگ یا بے ترکی اور تتاری زبان کا ایک ازازی خطاب ہے ازازی خطاب کسی زمانے میں شہزاد گان اور امرہ اور معززین کے لیے مخصوص تھا لیکن بعد میں فوجی افسروں کے لیے مخصوص ہو گیا سلجوکی ترک یورپ گئے تو بے کا لفظ بے رہ گیا پاکو ہند کے مغل اپنے نام کے ساتھ بے کا لاحقہ لگاتے ہیں یہ لوگ منگولیا یا ترکستان کے تھے شہنشاہ بابر کے ساتھ ہندوستان آئے اور بے کہلوانے لگے افریدی پاکستان کے شمال مغربی سرحد پر عباد پشتون قبائل میں سے ایک قبیلے کا نام ہے افغانستان اور پاکستان کی سرحد کے درمیان عباد اس کی آٹھ شاخیں ہیں جن میں سب سے مشہور زخہ خیل اور اس کا علاقہ پہاڑی ہے جن میں کچھ پیدا نہیں ہوتا انہیں قابل ذکر شخصیات میں ایک جنگجو جنہوں نے خوشحال خان خٹک سے مل کر مغلوں سے جنگ لڑی اس کا نام دریاء خان دوسرا زاکر حسین پہلا بھارتی مسلم وزیر اعظم تھا اور رحیم الدین خان ایک پاکستانی فوجی جرنیل سندھ اور بلوچستان کا سابقہ گورنر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی اپ ڈیٹس ملتی رہیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی اپ ڈیٹس ملتی رہیں